اسلام علیکم ویلکم بیک امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کا ویلک سٹارٹ کر رہی ہوں میں صبح سے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے فرنس این فیملی میں شیئر کر دیجئے تو جی میں بنا رہی ہوں کچن میں ناشتہ اور میرا بیٹا میری ہیلپ کروا رہا ہے اور جلدی جلدی جنب ناشتہ بن رہا ہے کیونکہ بھوک بہت زیادہ لگ رہی تھی سب کو آج صرف ایک ہی بچے کا سکول تھا اور دو کا آف تھا آلٹرنیٹ ڈیز میں کلاس ہو رہی ہے اس وجہ سے دو کا آف تھا اور ایک نے جانا تھا سکول تو جو بڑا بیٹا ہے وہ میری ہیلپ کروا رہا ہے میں سلسل ماشاءاللہ سے اس نے جو نا کہتے ہیں آملیٹ یہاں پر ریڈی کر لیا ہے چائے بھی بنانے کے لیے خود ہی رکھ دی تھی آج کل جو نا کچھ زیادہ ہی میں بیزی ہوں اس وجہ سے جو نا یہ بس چولے کا جو فائل پیپر ہے وہ چینج ہی نہیں کر پا رہے بلکل ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے انشاءاللہ ایک دو دن میں جو نا یہ میں فائل چینج کروں گی اور جی میرے ہزبن باہر گئے ہوئے تھے تو وہ جو نا ڈسکو بیکری سے یہ لے کر آئے ہیں ناشتہ صبح کا یہ ہے بن اور یہ ہے جی کیک تو جو نا آج ہم ناشتے میں جو نا کیک لیں گے اور یہ جو نا فش بن ہے ڈسکو بیکری کی خیر ہے کراچی میں بہت اچھی کہتے ہیں ڈسکو بیکری کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت اچھی اور فریش ہوتی ہیں اور وہاں سے جو نا ناشتہ وغیرہ اکثر لیتے رہتے ہیں تو آج صبح میں میرے ہزبنڈ وہاں سے ناشتہ لے آئے تھے اس طرف کام سے جانا تھا تو جی آج نا ہم نے یہ فش والا یہ بن کھانا ہے اور ہم کھائیں گے یہ کیک تو یہاں پر ناشتہ وغیرہ جو نا سب ریڈی ہو گیا ہے اور آج تقریباً پورا ناشتہ ہی میرے بیٹے نے بنائے ہے ایکشلی وہ میری مسلسل ہیلپ کرواتا تھا جب لوگ ڈاؤن وغیرہ چل رہے تھے تو اس وجہ سے اس کو ناشتہ وغیرہ بنانا ہی سب چیزیں جو نا ہر چیز آ گئی ہے الحمدللہ تو وہ مسلسل میری ہیلپ بھی کرواتا ہے اگر میری طبیعت بھی خراب ہو یا کچھ ہو تو وہ ناشتہ بنا لیتا ہے تو یہ بن جی یہاں پہ میں کٹ کری ہوں اور یہ والا جو نا بن فرس ٹائم کھائے تھا اس کے علاوہ جو نا بیکری کی اور کافی چیزیں جو نا ڈسکو بیکری کی کافی ساری چیزیں کھائیں تھی مگر یہ والا فش بن جو نا یہ آج فرس ٹائم لے کر آئے تھے اس کے علاوہ جو میں نے اس سے پہلے اپنے بلوگ میں آپ سے شیئر کیا تھا بن کا وہ بن کافی اچھا تھا میٹھا بن تھا یہ میں کھا کر دیکھتی ہوں کہ یہ بن کیسا ہے اور یہاں پر جو نا یہ پلان کر رہی تھی میں کہ آج جو نا مجھے مارکٹ وغیرہ جانا ہے کیونکہ کافی دنوں سے جو نا میں سوچ رہی تھی کہ ایک گھر کی مجھے کچھ چیزیں چاہیے ایکشلی میرا جو نا توا بھی خراب ہو گیا تھا اس میں جو نا روٹی پکا رہی تھی تو جل رہی تھی روٹی تو مجھے توا لازمی چاہیے تھا میں کافی دنوں سے جو نا ڈھونڈ بھی رہی تھی کہ مجھے نان اسٹک کا بڑے سائز کا توا مل جائے تو نان اسٹک کے مل رہے تھے مگر جو نا بڑا سائز نہیں مل رہا تھا اس کے علاوہ جو نا مجھے تھوڑی بہت کروکری وغیرہ بھی چاہیے تھی گھر کے لیے تو میں یہ ناشتہ کرتے وقت پلان کر رہی تھی کہ نا آج باہر جاتی ہوں اپنے حضبن سے بھی میں نے بولا تھا کہ آج ان کا آف تھا تو میں نے سوچا کہ آپ میں اپنے حضبن سے بولوں گی کہ آپ باہر چلیں تو پھر ناشتہ کرتے کے دوران ان سے کہہ رہی تھی کہ آپ پلیز باہر مجھے لے کر چلیں تاکہ میں گھر کی کچھ چیزیں کراکری وغیرہ مجھے ضرورت ہے مجھے چاہیے تو انہوں نے بولا چلو ٹھیک ہے دوپیر میں چلتے ہیں اور کراکری وغیرہ یا جو بھی چیزیں آپ کو چاہیے گھر کے لیے تو آپ وہ لے لو تو یہاں پر جو نا بس یہ سب پلیننگ وغیرہ چل رہی تھی اور از ویوشول جی آج بھی بہت زیادہ گرمی تھی اور گرمی کی وجہ سے جو نا بس کسی کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھے انہوں زیادہ مگر جب صبح اٹھتے ہیں تو لازمی باتیں بھوک لگتی ہیں اور میں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ زیادہ کرنا چاہتی ہوں جزک اللہ آپ لوگوں نے مجھے اتنا اپریشیٹ کیا اتنے اچھے اچھے آپ لوگوں میرے ولوگ پر کمنٹس کرتے ہیں بہت بہت شکریہ جزک اللہ میرے پوری یوٹیوب فیملی کا کہ اتنا مجھے اپریشیٹ کیا آپ لوگوں نے اور میرا ولوگ اتنا زیادہ پسند کیا ہے جب ہم لوگ بچوں کو نا لکیون مال لے کر گئے تھے تو وہاں پر بھی اللہ نہیں کر رہے تھے کہ آپ نے شوٹ کرنا یا کچھ صرف پلے ایریا میں اللہ تھا کہ آپ شوٹ کر سکتے ہیں پکچر لے سکتے ہیں وہ ایسا تھا کہ کیمرہ بن کروا دیا تھا انہوں نے میرا تو کہ آپ بلکل بھی شوٹ نہیں کریں گی جہاں پہ جیسے کہ بہت زیادہ کراؤڈ ہے یا پبلک بہت زیادہ ہے تو اب تو علاو نہیں کر رہے تھے اچھا کراچی میں جو نا بہت زیادہ ریسٹرکشنز وغیرہ لگ گئی ہیں مالز میں بھی اور عام شاپس میں بھی جس طرح ہم شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں تو جی یہاں پر جو نا میں بہار آئی ہوں اب شاپنگ وغیرہ کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے کچھن کی اور تھوڑی بہت گروسری بھی کرنی تھی اور کچھن کی بھی کچھ چیزیں لینے تھی تو یہاں پر تقریباً دوپیر کا ٹائم ہے اور گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے بہت زیادہ ہے گرمی نا یہاں کراچی میں تو حبس بھی بہت زیادہ ہے دوپیر کے ٹائم پر مگر مجھے کچھن کے لیے کروکری وغیرہ یہ سب چیزیں چاہیئے تھی تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ چلو میں دوپیر میں نکلتی ہوں کیونکہ شام میں ہو سکتا ہے کہ آتے آتے دیر ہو جائے تھوڑی سے تو یہاں پر جو نا کہتے ہیں میں جا رہی ہوں جہاں مارکٹ سے جو نا میں جس طرح سے چیزیں بغیرہ لیتی ہوں جہاں سے میں کراکری لیتی ہوں کافی دنوں سے میں چکر لگا رہی تھی مگر وہاں پر جو نا چیزیں اویلیبل نہیں تھی جس شاپ سے میں لیتی ہوں ایکچلی مجھے توا فرائنگ پہن اور یہ سب چیزیں سونکس کی چاہیے تھی تو میں اسی شاپ سے لیتی ہوں جہاں سے ریلیبل ہو اور جہاں سے جو نا پرسٹ کوپی ملے وانا سونکس کی بھی کافی کوپیز آگئی ہیں تو جی یہاں پر جو نا شاپنگ وغیرہ میں کر کے آگئی ہوں انہوں نے علاو نہیں کیا تھا مجھے کہ میں اندر جا کے شوٹ کر سکوں اس وجہ سے میں نے بھی مناسب نہیں سمجھا تو جی دیکھئے یہاں پر جو نا میں نے یہ لیا ہے نون سٹک کا جو نا توا بھی مجھے جی فائنلی مل گیا تھا میں دکھاتی ہوں ابھی آپ کو اور یہ نون سٹک کا جو نا آپ نے فرائنگ پین میں یا توا میں اس طرح سے یوز کرنا ہے اور یہ پلاسٹک کی جو نا مجھے یہ دو کنٹینر مجھے بہت اچھے لگے وہاں پر تو میں نے یہ بھی اٹھا لیے تو دیکھیں یہ جو نا یہ چٹنی اچار وغیرہ رکھنے کا ہے یہ کنٹینر پلاسٹک کا اور یہ بہت اچھا لگا مجھے اچھا شوپ وغیرہ میں جاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ لینے کے لیے تو دو چار چیزیں جاتے ہیں مگر یہ ہوتا ہے کہ کچن کی جو نا کوئی نا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو پسند آ جاتی ہے ضرورت نئی بھی ہوتی تو ہم لے لیتے ہیں تو یہ والا کنٹینر جو نا مجھے بہت اچھا لگا چٹنی وغیرہ رکھنے کے لیے اور کافی دنوں سے میں نے چٹنی وغیرہ بھی کچھ نہیں بنائی تھی تو میں نے سوچا کہ ہم میں اس کنٹینر میں چٹنی وغیرہ بنا کر رکھوں گی گرین چٹنی ہے یا پھر لسن کی چٹنی ہے تو اس میں سیف رہے گی کافی دنوں تک نا تو یہ مجھے کنٹینر بہت اچھا لگا بہت زیادہ اچھا اچھا اس کے علاوہ جو نا میں نے یہ ایک ٹریل یہ کرسٹل کی اچھا وہاں پر جو نا بھی تھی اس ٹریل کی نا کرسٹل کی اس کا ڈیزائن بھی مجھے بہت اچھا لگا تھا نو ڈاو تو یہ مجھے جو نا اچھا مطبع دیکھتے ہی مجھے یہ سمجھ میں آگئی تھی تو میں نے یہ ٹریل بھی لے لی تھی اچھا ٹریل بغیرہ جو نا چائے کے مقز بغیرہ رکھنے کے لیے نا جسے تین چار مقز رکھنے کے لیے مجھے اس طرح کی چھوٹی ٹریل چاہیے تھی امتیاز سے میں نے بڑی ٹریل لی تھی مگا وہ بہت زیادہ بڑی تھی ٹریل اور تو اس وجہ سے میں نے یہ والی ٹریل لی تھی اچھا اس کے علاوہ میں نے یہ جو نا دیکھیں میں نے یہ دو ہنگر لیے ہیں یہ دو ہنگر میں کافی دنوں سے دھون رہی تھی مگا مجھے مل نہیں رہے تھے ایکشلی مجھے دوپٹہ وغیرہ ہنگ کرنے کے لیے یا کپڑے وغیرہ کبڑ میں جس طرح سے ہم ہنگ کرتے ہیں تو اس پیس اس سے تھوڑی سی کم ہوتی ہے اور اچھے سے یہ یوٹلائز ہو جاتا ہے میں نے کچن وغیرہ میں بھی دیکھا ہے کہ یہ کچن میں بھی آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں آپ نے اپنی کراکری جو ہوتی ہے ہنگ کرنے والی جو کراکری ہوتی ہے وہ بھی آپ اس میں ہنگ کر سکتے ہیں یا کپڑے وغیرہ دوپٹے وغیرہ اس طرح سے تو میں یہ کافی عرصے سے یہ والی ہنگر دون رہی تھی تو جی مجھے فائنل یہ والی ہنگر ملکے تو یہ میں نے دو لے لئے تھے اب میں اس کو دیکھتی ہوں کہ یہ میں کابڑ میں یوز کرتی ہوں یا پھر کچن میں تو میں آپ سے اپنے ولاغ میں شیئر کروں گی انشاءاللہ ضرور ابھی تو میں ابھی فیلال اپنی شاپنگ دکھا رہی ہوں کہ میں نے کیا گیا تھیزے وہاں سے لی ہیں اور جی یہ جو نہ میں نے لیے ہیں یہ دو سٹینر ہیں یہ لائک آپ کہہ سکتے ہیں یہ سیلیکون ٹائپ میں ہے سیلیکون اس کا جو نہ کہتے ہیں وہ ہے اور یہ مجھے بہت اچھا لگا بہت پسند آیا مجھے اچھا انہوں نے یہ بتائی کہ آپ یہ گرم جیسے بوائلنگ وارٹر میں بھی آپ یہ نوڈلز وغیرہ اس پاس تا وغیرہ جو ہوتا ہے اس میں بھی جو اس کر سکتے ہیں اچھا یہ لیا ہے میں نے کچن ور گیا یہ جو نہ مجھے چاہیئے تھا یہ میجرنگ کب جو ہے نا کافی دنوں سے یہ میں میجرنگ کب ڈھون رہی تھی کیونکہ دالے اور چاول وغیرہ جو ہے نا میں میجر کر کے ہی ہیوز کرتی ہوں تو یہ مجھے جی فائنلی مل گیا تھا اور یہ کافی جو نہ کافی سارے سپونز تھے اس میں نا اور اس کی کالیٹی بھی بہت اچھی تھی یہ دیکھیں یہ ون کپ اس میں یہاں پر لکھا ہوا ہے ون کپ ہے اس کے علاوہ ون اینہ ہاف کپ ہے اور یہ دیکھیں یہ کتنے سارے سپونز ہیں اس میں بہت چھوٹے چھوٹے بھی ہیں تو میں جو نا کانٹریٹی وغیرہ اس میں میجر کر کے نا پھر میں کھانا وغیرہ پکاتی ہوں تو وہ مجھے عادت ہے تھوڑی تو وہ میرا جو پہلے کا تھا وہ خراب ہو گیا تھا خراب ہو گیا تھا یا ٹوٹ گیا تھا تو پھر میں نے جو نا کہتے ہیں یہ والا لے لیا مجھے مل گیا تھا یہ اور اس کے کالیٹی بھی بہت اچھی تھی اور بہت ریزنیبر پرائز میں مجھے ملا تھا اچھے یہ بیٹر لیا میں نے ایک کے لیے یہ والا بیٹر بھی بہت اچھا ہے بہت زبردست ملا ہے مجھے یہ جو نا ابھی میرے ہاتھ پہ تو نہیں چلے گا خیر میں آپ کو دکھاؤں گی جب میں اپنے کچن میں یہ یوز کروں گی نا آپ کو انشاءاللہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی یہ ایک دو انڈے بیٹ کرنے کے لیے بہت اچھے یہ جو نا یہ بھی سلیکون میں ہے یہ سپیچولا اور یہ بھی مجھے بہت اچھا لگا تبے کے لیے یا پھر جو نا فرائنگ پین کے لیے اچھے فرائنگ پین مجھے نہیں ملا وہاں پر جو نا نان اسٹکل سونکس کا جو مجھے چاہیے تھا اچھے یہ دیکھیں جی یہ کٹر جو نا مجھے چاہیے تھا ٹن کے لیے نا یہ میرے پاس جو تھا وہ ٹوٹ گیا تھا برانا والا تو یہ پھر میں نے ایک اور لیا اور امتیاس جو نا میں نے ٹن لیا تھا تو وہ ابھی تک رکھا ہوا تھا اسی وجہ سے کہ میں اس کا کٹر لوں گی تو پھر میں یوز کروں گی یہ دیکھیں جی میں نے لیا ہے یہ توا لیا ہے مجھے مل گیا تھا توا یہ جو نا بہت بڑے سائز کا توا ہے ایکشلی میں روٹی وغیرہ جو نا زیادہ بڑی بناتی ہوں تو میں دیکھوں گی اس میں انشاءاللہ روٹی کیسی پکتی ہے آپ سے اپنے وغیرہ میں شیئر کروں گی اور اس کا سائز بھی بہت بڑا ہے اور انہوں نے کہا کہ اچھی کالیٹی میں ہے یہ کافی سیل ہو رہا ہے اس کے علاوہ کباب وغیرہ بھی جو نا ہم اس میں فرائی کر سکتے تو لیٹسی دیکھتی ہوں میں کہ کباب وغیرہ فرائی ہوتے ہیں کس طرح سے ہے اور کیا ہے اور چی یہ سپیچولر جو نا اس کے ساتھ ہی میں نے لے لیا تھا تو یہ جو نا اور یہ پلیٹس جو نا مجھے کافی دنوں سے جو نا میں یہ پلیٹس بھی ڈھون رہی تھی تو جی مجھے جس شاپ سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں شاپنگ وغیرہ کرتی ہوں تو یہ وہاں پر جو نا انہوں نے مجھے دکھائیں کہ یہ پلیٹس آ گئی ہیں اگر آپ کو لینی ہے تو آپ لینی ہے تو یہ جی اس کا سائز بھی بہت اچھا ہے سالن کے لیے مجھے جو نا چاہیے تھا مجھے یہ پلیٹس بھی جو نا بہت بہت اچھی لگیں تو میرا دل خوش ہو گیا کہ جس طرح سے میں نے شاپنگ وغیرہ کی اور جو جو چیزیں مجھے چاہیے تھیں کچن کی جو نا کروکری وغیرہ یہ سب چیزیں تو وہ مجھے مل گئی تھی تو میں بہت زیادہ خوش تھی اس کے علاوہ جو نا میں نے یہ مگز وغیرہ لیے تھے گیسٹ کے لیے نا تو یہ مجھے نا مگز بھی بہت اچھے لگیتے وہاں پر شاپ پہ مجھے ایکشلی گیسٹ وغیرہ کے لیے مہمان وغیرہ آتے ہیں تو مجھے چاہیے تھی کہ میں نا چھے یا آٹ اس طرح کے مگز لوں بڑے سائز کے چھوٹے سائز کے مگز تھے مگر یہ بڑے سائز کے نہیں تھے تو میں نے یہ والے لیے کیونکہ اس کی کالیٹی بھی اچھی تھی اور یہ مناسب کی مطلب مجھے مل گئے تھے تو میں نے یہ چھے لیے ہیں ان کے پاس چھے ہی آویلیبل تھے مانا میں سوچ رہی تھی کہ آٹ ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا مگر خیر میں نے یہ چھے لیے لیے تھے کیونکہ اس کی کالیٹی بھی اچھی تھی اور ڈیزائن بھی اس کا نوڈ آؤٹ بہت اچھا لگ رہا تھا کلر بھی بہت اچھا تھا تو یہ والے مگز میں نے چائے کے مگز چھے لیے لیے تھے گیسٹ وغیرہ کے آتے ہیں اور جس طرح سے عام اس میں بھی یوز کرتے ہیں تو یوز کر سکتے ہیں اس میں یہ والے میں نے مگز بھی لیے تھے یہ دیکھئے یہ میں دکھاتی ہوں آپ کو سارے یہ سارے مگز اور اس کی کالیٹی بھی نوڈ آؤٹ بہت اچھی ہے اور بہت ہی ریزنیبل پرائز میں مجھے مل گئے تھے اس شاپ سے تو یہ ہوتا ہے کہ تین چار چیزیں میں نے ایکسٹر اٹھا لیے تبکہ ان مگز کی ضرورت نہیں تھی اور یہ سب چیزیں بھی جنہیں سپیچلہ یہ جو اب دیکھ رہے ہیں یہ بوائلنگ موٹر کے لیے جو چاہیے ہوتا ہے پاستہ کے لیے سپیگیٹی کے لیے یہ بھی ضرورت نہیں تھی بس مجھے کروکری کے بہت زیادہ شوق ہے لف کروکریز اور یہ سب چیزیں مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں کچن کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں تو میں ضرور لیتی ہوں اور انشاءاللہ آپ آگے بلوگ میں بھی میرے دیکھتے رہیں گی کہ کروکری وغیرہ کا مجھے بہت زیادہ ہی شوق ہے مجھے اچھا لگتا ہے کچن میں کچھ ڈیفرن ڈیفرن چیزیں ہوتی ہیں اور اس طرح سے میں کام کرتے وقت جو چیزیں یوز کرتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ ڈیش ہے میں نے یہ ایک ڈیش بھی لیا یہ پلاسٹک کے ڈیش ہے اچھا لگتا ہے یہ والی ڈیشیں میں نے دو لی ہیں یہ نا فروٹ چارٹ ہے یا پاستہ اس پیگیڈی بھی ہم نکال سکتے ہیں ایکچولی فروٹ چارٹ کے لیے مجھے چاہیے تھی اس طرح کے کوئی ڈیش اور اس کا ڈیزائن بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس کی کالیٹی بھی بہت اچھی ہے پلاسٹک کی کالیٹی بھی بہت اچھی ہے اس کی تو میں نے یہ والی دو ڈیشیں لے لی تھی اس میں فروٹس وغیرہ یہ سب بنے ہوئے ہیں اور جو نیچے وائٹ والی ہے وہ تھوڑے بڑی سائز کی ہے اس کی کالیٹی بھی بہت اچھی ہے تو جی یہ تھی میری ساری شاپنگ ہوپس ہوگی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو پلیس سبسکرائب کر دیجئے تھینکس ور واشنگ اللہ حافظ